جو ایک نوالے کے لیے ترست ہیں جنہیں نصیب نہیں ہوتا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا ایک چاول کا دانا آپ یقین نہیں کریں گے اگر میں کہوں آپ سے کہ سلمز جو ہوتے ہیں وہاں پر جو امیر گھرانے کے لوگ کھانا کھا کر پھیکتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا وہاں جا کر لوگوں کو چن کر کھاتے ہوئے گٹر میں بریانی پھیک دی گئی یا ایک روٹی پھیک دیا گیا برگر پھیک دیا گیا پیچسہ پھیک دیا گیا تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ابھی تک haven't you ever seen people go there pick it up and they eat it کسی نے دیکھا ہے کچھرے میں لیا کر پھیک دیتے ہیں اور اس کو لے کر کھاتے ہیں آپ کی آنکھ نے بس اتنا ہی دیکھا ہے دیکھنے والے آنکھ نے یہاں تک یہ بھی دیکھا ہے اسی روٹی پر کتہ پہشاپ کرتا ہے اور وہ بندہ انتظار کرتا ہے کہ وہ کتہ چلا جاوے میں جاؤں اور وہ روٹی لے کر کھاؤں اور جانے کے بعد پوچ کر وہ روٹی بھی کھا رہے ہیں ایسے لوگ ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کچھ لوگ پکھانا کرنے کے بعد جو ٹماتر جو بچ جاتا ہے اس کو دھو کر کھانے والے بھی ہندوستان میں بھی ہیں اور دنیا میں بھی ہیں ہمیں کوئی ویالیو نہیں ہے نہ پیسے کی کوئی ویالیو ہے نہ کھانے کا کوئی ہمیں خدر ہے اسی کے لیے ایڈوکیشن پر ایمفیسس کیا گیا ہے تاکر مل بات کر کھائیں سب کو دیں لیکن ہمیں کوئی خدر ہے ہی نہیں نہ ایڈوکیشن کی خدر ہے نہ پیسے کی خدر ہے نہ انسانیت کی خدر ہے کہ کتنے تڑکتے ہیں لوگ کھانے کے لیے اور جو کھانا آپ کو مل رہا ہے وہ بڑے آرام سے آپ کھا رہے ہیں اس کو پھیک بھی رہے ہیں اور وہ جو بارہ روپے کا ایک سگرٹ پیتا ہے وہ ایک بار سوچ لیں کہ زمہ سر نے کلاس میں کہا تھا روٹی پر کتہ پیشاپ کر رہا ہے کتہ جانے کے بعد اسے صاف کر کے وہ روٹی کھانے کے لوگ دنیا میں ہیں میں یہ بارہ روپے سگرٹ کے بچاؤں اور کوئی غریب کے گھر دوں تو وہ گھر کی بھوک مٹے گی یہ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا ہے ہم لوگ بس عیاشی میں گزارتے ہیں وہ عیاشی میں گزارنے والے لوگ یہ سوچ لیں کہ وہ پیسہ اللہ نے دیا ہے آپ کو آپ خود سے نہیں بنائے ہیں پیسہ وہ اللہ نے دیا تب وہ آپ نے بنا ہے ورنہ آپ کو وہ پیسے نہیں ملتے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ پر رکھ سکتا تھا جو روٹی کو پوچھ کر کھاتے ہیں آپ اور میں ہم بھی ہو سکتے ہیں اس پوزیشن پر کیا نہیں ہو سکتے ہم بھی ہو سکتے ہیں اللہ چاہے ایک سیکنڈ لگے گا ایک دن لگے گا ایک زلزلہ آجاوے پورے شہر میں تو سب ستیاناس ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا آپ ایک دن برداشت کرو گے بھوک دو دن برداشت کرو گے تین دن برداشت کرو گے چہتے دن انسان کو انسان کھانے لگے گا بھوک اتنا کمزور انسان ہوتا ہے تین دن برداشت کرے گا اس کے بعد جو ملا بس وہ کھانے کو تیار ہو جائے گا آپ لوگ یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے اپنے ذہن کو بنائیے کوشش کیجئے کہ ہمیں بہت بڑا انسان بننا ہے بہت پیسے بنانے ہیں بہت چیاریٹی کرنے ہیں بہت ہیلپ کرنے ہیں ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے فینلی کو اپنے سوسائیٹی کو اپنے ہوم ٹاؤن کو اپنے ورلڈ کو کبھی یہ نہ سوچیں میرے ایک سکر